مفتی تارک مسوت کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تارک مسوت سپیچز کو سبسکرائب کریں چلو ہم آگے چلتے ہیں تو اس نے کہا بھئی انی آمنتو بربکم فاسمعون میں ایمان لے آیا آگے قرآن کی بلاغت ہے قیل ادخل الجنہ اللہ کہتے ہیں ہم نے کہا داخل ہو جا جنت حالانکہ قرآن کو یوں بیان کرنا چاہیے تھا کہ وہ ایمان لے آیا لوگوں نے پکڑا اس کو دھمکیاں دیں اس نے کہا نہیں میں اپنے دین پر قائم رہوں گا لوگوں نے قتل کر دیا جب قتل کر دیا تو اس کو قبر میں رکھا گیا پھر جب قبر میں رکھا گیا تو حساب و کتاب ہوا پھر حساب و کتاب میں پاس ہو گیا جب پاس ہو گیا تو اللہ نے کہا چل اس قبر کو ہم تیلے لیے کیا منا دیتے ہیں جنت اور جنت میں داخل ہو جا سامنے میں آرہی ہے بات قرآن سارے واقعات کو بیش میں کیا کرتا ہے حضف حضف کر دی قرآن نے سارے واقعات کیوں جب اس نے کہا نا آمنتو بی ربیگم فاسمعون اے لوگوں میں ایمان لے آیا قرآن کہتا ہے جنت میں داخل کیا مطلب فوراں شہید کر دیا گیا اور ادھر آنکھ بند ہوئی ہے ادھر جنت کے دروازے اس کے لیے کھل گئے اس سے پتا چلا کہ ادھر اور ادھر میں زیادہ ڈسٹینس نیک لوگوں کے لیے زیادہ ڈسٹینس نہیں ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے بھئی حساب تو ہوتا ہے نا دیکھو یہاں کب جنت سے مراد وہ جنت نہیں ہے جو آخرت میں ملے گی کیونکہ آخرت تو ابھی قائم ہی نہیں ہوئی نا بھئے کیا ہو گیا بھئے پاگل بیٹھا ہوں گیا سمجھ میں آرہی ہے بات وہ جنت نہیں ہے کیونکہ قیلہ کا مطلب اس سے کہہ دیا گیا کہ جنت میں داخل ہو جا حالکہ ابھی داخل ہوا نہیں ہے اور آگے اس کے جو الفاظ تھے وہ بھی قرآن بیان کر رہا ہے کہ جیسے ہی اس کو حکوم و جنت میں داخل ہو جا اس نے کیا کہا اس نے کہا یا لئی تقومی عالمون ہائے کاش میری قوم یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے بی ما غفر علی ربی میرے رب نے میری خطاؤں کو کیسا معاف کیا واجعلنی من المکرمین اور کیسا مجھے پروٹوکول مل رہا ہے یہاں پہ تھوڑا سا فاصلیں آنکھ کھلنے اور آنکھ بند ہونے کا کاش اس جہان میں میری قوم جھانک کے دیکھ لے اس کو بھی افسوس ہو رہا تھا نا خیرخواہی اتنی تھی دیکھو قوم نے قتل بھی کر دیا نا تو بھی یہ نہیں کہہ رہا قتل ہونے کے بعد اللہ کہے یہ بھی مرے بلکہ کہہ رہا ہے ان بےوقوفوں کو کتنی بڑی خیر سے محروم ہو رہے ہیں ان کو نہیں پتا کہ انہوں نے مجھے قتل کر کے کیسا کیسے خوبصورت جنت میں داخلے کا ذریعہ بن گیا اور یہ کاش آنکھ بند ہو اور یہ دیکھ لیں دیکھ لیں گے تو ایسا کبھی بھی نہیں کریں گے لیکن اللہ اپنے اصولوں پہ کتنا مضبوط ہے اللہ اس سے پردے نہیں اٹھاتا اللہ کہتا ہے آنکھ بند ہوئی تو پھر نہیں ہوگا آنکھ جب تک کھلی ہوئی ہے نا اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے آنکھ بند ہوئی یا بند ہونے کے قریب ہو گئی آدھی کھلی ہوئی آدھی بند ہے تب بھی توبہ کا دروازہ کیا ہے کیونکہ جب مرنے لگتا ہے نا انسان تو آدھا برزخ میں ہوتا ہے آدھا کاؤں ہوتا ہے اس دنیا میں ہوتا ہے دیکھو جب ہم سوتے ہیں ایک کیفیت ہوتی ہے پورا عالم خواب میں ہوتے ہیں ایک وہ کیفیت ہوتی ہے اس میں ہمیں اس دنیا کا کچھ بھی پتا نہیں ہوتا خراتے لے کے سو رہے ہوتے ہیں نا اس میں اگر کوئی خاتون کا شہر دوسری شادی بھی کر لے ان کو نہیں پتا چلتا اس میں ساس آگئی آپ سے ملنے کے لیے آپ کو بالکل بھی ہوش بالکل ٹینشن ہی نہیں لیتے آپ خراتے لے کے سو رہے ہیں ساس آ جائیں سالے آ جائیں بیٹھ کے آپ کی غیبتیں شروع کر دیں آپ عالم خواب میں ہوتے ہو اس دنیا میں نہیں ایک یہ ہوتا ہے کہ پورے اس دنیا میں ہوتے ہو پورے جاگرے ہوتے ہو کوئی غنودگی نہیں کوئی دائیں بائیں گر نہیں رہے وہاں کا کچھ نہیں پتا ہوتا عالم خواب کا ایسا ہی ہے نا لیکن ایک بیچ کی کیفیت ہوتی ہے ابھی سونے کے غریب جا رہا ہے کمبخت جاگ رہے کے سو رہے آدھی آدھی باتیں ادھر کی کر رہا ہوتا ہے یہ بیچ کی کیفیت ہے بالکل موت کے وقت بھی یہی بیچ کی ایک کیفیت آتی ہے تھوڑی دیر کے لیے میت پر جب ہم دنیا سے جاتے ہیں نا ایک کیفیت ہوتی ہے پورے یہاں پر ہوتے ہیں اس جہان میں وہاں سے ابھی کنیکشن بحال بولو نہیں ایسی کنڈیشن میں توبہ قبول ہوگی اللہ محلت دیتا ہے اب توبہ کر لے اے اللہ جو کچھ ہوا معاف کر دے اگر مجھے زندگی ملی آئندہ میں ان گناہوں کے قریب نہیں جاؤں گا معاف کرے گا اللہ لیکن بدبخ لوگ توبہ کرتے نہیں ہیں کیوں اللہ کے وعدوں پر ان کو یقین ہی نہیں کتنے کافر ہیں مرتے ہوئے ان سے کہا گیا اب تو مسلمان ہو جاؤ انہوں نے کہا نہیں بھائی نبی کے چچا تھے نا ان سے کہا گیا کہ اب اسلام قبول کر لیں انہوں نے کہا نہیں لوگ بولیں گے کہ بھئی یہ موت کے ڈر سے باپ دادا کے دین کو قبول کر چھوڑ رہا ہے ایک کیفیت ہوتی ہے جب آپ پورے اس جہاں میں چلے جائیں اس وقت بھی توبہ قبول نہیں ہوتی ایک بیچ کی کیفیت ہوتی ہے کہ آدھے یہاں ہیں اور آدھے عالم برزخ کے حالات نظر آنا شروع اس وقت بھی توبہ قبول نہیں ہوتی اس کو کہتا ہے غرغرے کی کیفیت حدیث میں آتا ہے اللہ اس وقت تک بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک وہ غرغرے کی کیفیت میں نہیں ہوتا فیران جب ڈوبنے لگا غرغرے کی کیفیت میں آیا ہے پھر توبہ قبول نہیں ہوئی ہے تو اب یہ یہ قرآن نے بیچ کا حصہ کیوں حضف کر دیا یہ بتانے کے لئے کہ ادھر اس کی روح نکلی ہے اور ادھر اللہ نے اس کو برزخ کی جو جنت ہے اصل جنت تو آخرت میں لیکن قبر ہی کو اور جو عالم برزخ ہے اسی کو اللہ تعالیٰ عزت کی جگہ بنا دیتے ہیں اس آئیس سے عذاب قبر اور ثواب قبر بھی ثابت ہوتا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں موت کے بعد کچھ بھی نہیں ہے وہ تو آخرت میں ہی ہوگا نا 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 نیک لوگوں کا اکرام موت کے فوراں بعد شروع ہو جاتا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کی کو جو اللہ نے عزت دی وہ قبر میں جانے سے پہلے دی ہے اس کو اللہ نے یا ہو سکتا ہے یہ ہر شہید کے ساتھ ہو احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہر شہید کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ قبر میں جانے کا انتظار نہیں کیا جاتا اس کے لئے ادھر شہید کے خون کا قطرہ زمین پہ گرا ادھر اس کی روح نکلی اور ادھر اس کا عزاز و اکرام شروع ہو جاتا ہے اور عام نیک لوگوں کے بارے میں بھی ہے کہ ٹھیک ہے حساب و کتاب تو قبر میں ہوگا لیکن اللہ کو چونکہ پتا ہے اور اس وقت انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ میرا ٹھیکانہ جنت ہے یا جہنم سورہ واقعے میں بھی اللہ نے اس مضبون کو بیان کیا سورہ نازعات میں بھی جو روح قبض کرنے کے لئے فرشتے آتے ہیں اگر وہ اکرام والے فرشتے ہیں تو سمجھ جاؤ کہ کہاں جا رہی ہے اچھا ٹھیکانہ اور اگر وہ فرشتے ہی ایک جلاد بن کے آئے ہیں ان کی شکلیں خوفناک ہیں تو یہ خود اس کی علامت ہوتی ہے کہ اس کا ٹھیکانہ اچھا نہیں ہے تو قرآن کہتا ہے قَالَ يَعْلَيْتَ قَوْمِ يَعْلَمُونَ وہ شخص کہنے لگا ہائے کاش میری قوم کو پتا چل جائے ادھر توجہ رکھیں ہائے کاش میری قوم کو پتا چل جائے بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُقْرَمِينَ کہ میرے رب نے میری خطاؤں کو بھی معاف کر دیا اور مجھے کیسا عزتدار لوگوں میں شامل کیا مطلب یہاں آکے ایک پورا لوگ ہیں روحیں ہیں جو سب مکرمین میں ہیں جتنے اچھے لوگ اللہ نے مجھے بھی انہی میں کر دیا ہے تو وہ ترس کھا رہا ہے اور قوم کیا سمجھ رہی ہے ہم نے کیا کر دیا بندہ مار دیا آپ نے مار کے اس پر ظلم نہیں کیا کس پہ ظلم کیا ہے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے آپ نے تو قرآن کہتا ہے جب کوئی شہید کیا نا قوم نے تو اللہ کہتے ہیں ہم نے اس قوم پر تباہ کرنے کے لیے آسمان سے کوئی بڑے بڑے لشکر نہیں بھیجے نہ ہمارا لشکروں کو بھیجنے کا ارادہ تھا انکانت اللہ صیحتا واحدا فرشتے نے ایک زوردار چیخ ماری ہے فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ اچانک وہ بجھ گئے بجھتا کون ہے انسان بجھتا ہے یا آگ بجھتی ہے بولو آگ انسان تو نہیں بجھتے ان کے لیے تو یہ لفظ ہونا چاہیے تھا کہ سارے مر گئے لیکن اللہ کیا کہہ رہے اچانک سارے بجھ گئے یہ بلاغت ہے آگ پہلے بڑے شولے مار رہی ہوتی ہے ایسا لگتا ہے کہ تباہ کر دے گی سب کو پانی ڈالو تو ایسی غائب ہوتی ہے جیسے اس کا نام و نشان تھا ہی نہیں تو یہ بڑی طاقتور قوم تھے بڑی باتیں کرتے تھے ہم یہ ہیں ہمارا یہ بزنس ہماری یہ ترقی ہماری یہ بلڈنگیں ہمارے یہ جائدادیں ہمارا یہ کلچر بڑی بڑی باتیں کی اور اللہ نے ایک آواز دی ہے ایسے جیسے آگ کے اوپر آپ نے کیا کر دیا پانی اور سارے غائب ہو گئے سارے مر گئے سب طاقت اور قوت کیا ہو گئی ختم بھائی اوپر جو ہے نا بچے بہت زیادہ شور مچا رہے ہیں جن جن خواتین کے بچے ہیں وہ اپنے بچوں کو کنٹرول کریں بہت زیادہ چھوٹے بچوں کو تو مسجد میں لے کے ہی نہ آئیں بہت زیادہ ترابی میں بہت شور شرابے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں تو کنٹرول کریں ان کو اگر ہمارے گھر کے بچے ہیں تو بھی ان کو کان پکڑ کے گھر بھیج دیں بعض دفعہ وہ مولی صاحب کے اکرام میں کہے جی مولی صاحب کا بچہ ہے تو پتہ نہیں اس کو کچھ کہہ ہی نہیں سکتے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے کسی کا بھی بچہ ہو شرارت کر رہا ہے تو اس کو کان سے پکڑ کے تم اس سے گھر کی طرف رخصت کر دیں اس کو موسیقی موسیقی